اگر آپ دیکھو، قدر ہو جائے گی پتا کی تم کو نیرج کبھی اپنے پیسوں سے اس کی خوشی خرید کر دیکھو یوں جو اڑتے پھرتے ہو بے پرواہ اپنوں کے سائے میں در لگے گا اڑنے میں کبھی اپنے پنکھ خرید کر دیکھو کیا کہا تم بہت امیر ہو نیراج کبھی اپنی ماں کی حرجتن خرید کر دیکھو مکتہ کنیسی پرکار ہے کی یہ جو بے پرواس آمیجاج رکھتے ہو جیون کا کبھی اپنے آنے والا پتن خرید کر دیکھو کبھی اپنے آنے والا پتن خرید کر دیکھو یہ جو بہن کو فقط بوجھ بول دیتے ہیں آنے والا یہ جو بہن کو فقط بوجھ بول دیتے ہیں آنے والا کبھی اُس کا سہن کرید کر دیکھو کبھی اُس کی سہن کرید کر دیکھو تو آپ سب ہی کو بتا دوں میرا لکھنے کا اصلا سے پری اے ٹوپنگ میں نامشہ آتا ہے موت تو اُسی پر تھوڑا سی الیوریٹ کروں گا کہ کافی ٹائم ہی ہوتا ہے نا کہ آپ سب نے فیس کیا ہوا کہ لو میریز کی ٹائم پر کسی کی اپنے پارٹنر کی موت ہو جاتی ہے تو اُس کے بعد وہ کچھ زجبات اس پرکار کی ہوتے ہیں تو اُس کو دیکھنا چاہاں اس میں جو میں بتا رہا ہوں اُس کی پریشت موت میں بتا دوں تو ایک لڑکی کی موت ہوتی ہے اُس کی فیملی والے کیا سوچتے ہیں آپ اُس کو دیکھنا ہے تھوڑا سا دیکھنا کو کہاں سوچا تھا کہاں سوچا تھا تم سے بچھڑنا میری مضبوری ہوگی کہاں سوچا تھا تم سے بچھڑنا میری مضبوری ہوگی فلک سے زمین تک اپنی دوری ہوگی فلک سے زمین تک اپنی دوری ہوگی بس ایک پرواز کی دوری پر ہوگے تم مجھ سے بس ایک پرواز کی دوری پر ہوگے تم مجھ سے مجھے نہ اُڑنے دینا میرے پنکھوں کی مضبوری ہوگی مجھے نہ اُڑنے دینا میرے پنکھوں کی مضبوری ہوگی تو قرفے آگی یہ سماج نہیں جانتا روایت کوئی یہ سماج نہیں جانتا روایت کوئی تجھے بدچلن کہے تیری بدنامی بھی ضروری ہوگی تجھے بدچلن کہے تیری بدنامی بھی ضروری رہی ہوگی کہ تیری موت کا تماسہ دیکھنے یہ سارا جہاں آئے گا تیری موت کا تماسہ دیکھنے یہ سارا جہاں آئے گا کندھا دینے تیری مہیت کو ہر کوئی سامنے آئے گا کندھا دینے تیری مہیت کو ہر کوئی سامنے آئے گا چند لوگ تجھے کوئی اپنا تو کوئی اچھا بھی بتائے گا چند لوگ تجھے کوئی اپنا تو کوئی اچھا بھی بتائے گا کیا یہ سننے کو تیری موت ضروری ہے یوگی کہاں سوچا تھا تم سے بچھڑنا میری مجبوری رہی ہوگی کہاں سوچا تھا تم سے بچھڑنا میری مجبوری رہی ہوگی یہ جمانہ تجھے قبر دے یا چیتا یہ جمانہ تجھے قبر دے یا چیتا تو بتا تجھے کیا فرق پڑا یہ جمانہ تجھے قبر دیا چتا تو بتا تجھے کیا فرق بڑا میرے آنگن کی رونک تھی تم میرے آنگن کی رونک تھی تم میرے اندھیروں کا دیپک تھی تم اس دیپک کو بجھانے میں کیا حیوانیت ضرور رہی ہوگی کہاں سوچا تھا تم سے بچھڑنے کہ کوئی مجبوری رہی ہوگی